اسلام علیکم دوستوں آپ لیکھ رہے ہیں ہورر نائٹس ویچ شازین خان تو گائیس سب سے پہلے تو کمنٹ سیکشن میں حاضری لگا دیں کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیں اور اگر اپنی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں آج کا واقعہ ہمیں عائشہ نے کراچی سے بھیجا ہے تو چلئے انہی کی زبانی سنتے ہیں سلام شازین میرا نام عائشہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں یہ اس وقت کی بات ہے جب میں گریجویشن کر رہی تھی یہ ای ٹھنگ نائنٹین نائنٹی فائف کی بات ہوگی میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میرا تعلق بھی بہت بڑے خاندان سے تھا پیسوں کی تو وہاں کمی کوئی نہ تھی میرے والدین اپنی زندگی میں مگن تھے اور میں اپنے نہ وہ لوگ مجھ سے میرے روٹین کے بارے میں کچھ پوچھتے تھے اور نہ ہی میں ان کو بتانا پسند کرتی تھی وہ لوگ بس اس چیز سے سیٹسفائیڈ تھے کہ میں خوش ہوں باقی ان کو میرے سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ دونوں ہی اپنے بزنس میں مصروف رہتے تھے شاید والدین کی توجہ کی ہی کمی تھی جو میں انتہا کی زدی بھی ہو گئی تھی اور عوارہ گرد بھی میں پوری پوری رات اپنی دوستوں کے ساتھ گاڑی میں عوارہ گردی کرتی رہتی صبح پانچ شے بجے واپس آتے اور پھر دوپے تین چار بجے وقتے مہینے میں شاید دو چار دن ہی کالج جاتے ہوں کیونکہ میری دوستیں بھی میری طرح ہی امیرزادیاں تھی ایک چیز جو شازین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بچپن سے ہی بلا کی بہادر تھی مجھے کبھی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا چاہے وہ کوئی ڈاکو یا چور ہوں یا پھر جنات یہی سمجھ لیں کہ یہ میرے اندر منفیکچرنگ فال تھا جن چیزوں سے لڑکیوں کی چیخیں نکل جاتی تھی جن میں سر فیرس چھپکلی ہے اس چھپکلی کو میں دم سے زندہ پکڑ لیا کرتی تھی اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ رات بھر اکیلی لڑکیوں کا گھومنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی میری دوستیں اتنی بہادر تھی بلکہ یہ میری ہی شیئے تھی جو میں ان کو ساتھ لے کر گھومتی تھی میرا نیٹرپن دیکھ کر ان کے اندر بھی حوصلہ آ جائے کرتا تھا کراچی کے حالات بھی اس ٹائم زیادہ اچھے نہیں تھے لیکن میرا مائنڈ سیٹ ایسا تھا کہ جس دن موت آنی ہے اس دن اس کو کوئی نہیں روک سکتا ایک رات بارہ یا ساڑھے بارہ مجھے کا ٹائم رہا ہوگا ہم حضبِ معمول عوارہ گردی میں مصروف تھے تب ہی میری ایک دوست نے ڈرونہ واقعہ چھیڑ دیا جو بقول اس کے اس کے گھر میں پیش آیا تھا اور بس اس کے بعد پھر ٹاپک اس طرف ہی مڑ گیا جیسا عام طور پر محفلوں میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ ذکر چھیڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اب سب اپنا اپنا کوئی نہ کوئی واقعہ سنانے لگی جب میری باری آئی تو میں ان پر ہسنے لگی اور میں نے کہا کہ جن وغیرہ کچھ نہیں ہوتے یہ سب ہمارا وہم ہے میری دوستوں کو میری بات سن کر بہت غصہ آ رہا تھا پھر وہ کہنے لگیں تم جو اتنا بہادر بنتی ہو ہم تمہیں کہیں ایسی جگہ اکیلا چھوڑ دیں جو ہونٹڈ ہو میں نے کہا کہ ہاں چھوڑ دو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن شرط لگانی پڑے گی اب چونکہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا عوارہ گردی ہی کر رہے ہوتے تھے تو بس ہمارے لئے اس دن یہ نیا ایڈونچر مل گیا اور ہم سب مل کر سوچنے لگے کہ آیا ایسی کون سی ہونٹڈ جگہ ڈھونڈی جائے جہاں میں کچھ وقت گزار سکوں پھر ایک دوست کی طرف سے قبرستان کی تجویز آئی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور پھر مزید آدھے گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد یہ تیپ آیا کہ میں قبرستان میں ایک گھنٹہ رہوں گی اور اس کے بدلے ان سب کو مجھے پچاس ہزار پہ دینا پڑے گا یعنی شرط کی رقم پچاس ہزار تیپ آئی تھی وہ سب راضی ہو گئیں کیونکہ میری طرح انہیں بھی کوئی پیسوں کا تو مسئلہ نہیں تھا مقصد تو صرف شغل میلا ہی تھا پھر جی اس کے بعد پھر اس قبرستان کی تلاش شروع ہوئی جو سب سے زیادہ سنسان اور بھیابان ہو یعنی ایسا قبرستان جو بہت پرانا ہو اور جہاں پر قبریں بھی پرانی اور بسیدہ ہو اس تلاش میں بھی ایک گھنٹہ زائیں ہو گیا اور پھر بڑی مشکل سے ہمیں قبرستان کا وہ حصہ ملا جہاں پر ہم سارے متفق ہو گئے کہ یہ سب سے زیادہ سنسان بھی ہے اور خوفناک بھی میں فوراں ہی گاڑی سے اتر گئی میری فرنڈز کہنے بھی لگیں کہ دیکھ لو اور ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو اس میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے میں نے جواباً انہیں وہی ڈائیلوگ مارا کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی وہ سب مجھے قبرستان کے گیٹ پر اتار کر چلی گئیں میں جب قبرستان کے گیٹ سے اندر اینٹر ہوئی تو ہر طرف اوکہ آلم اور سناٹا تھا کبھی کبھی کسی کتے یا بلی کی آواز آ جاتی تھی اس کے علاوہ وہاں اتنا سناٹا تھا کہ مجھے اپنی دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی روشنی نام کی وہاں کوئی چیز نہ تھی صرف جو ایک آت قبر پر دیئے رکھے ہوئے تھے انہیں کی تھوڑی بہت روشنی ہو رہی تھی جس سے مجھے راستہ نظر آ رہا تھا میں نے جیسا اپنی دوستوں سے وعدہ کیا تھا میں بالکل قبرستان کے بیچ میں پہنچ گئی اور وہاں پاس ہی ایک بوسیدہ قبر کو صاف کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی میں نے اس وقت پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی یعنی سر پر دبھٹا بھی نہیں تھا اور اتنا دین کا علم بھی نہیں تھا کہ مجھے پتا ہوتا کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے میں نے بیٹھتے ہی سگرٹ جلا لیا اور آس پاس کے خوفناک مناظر دیکھنے لگی ابھی مجھے وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مجھے تھوڑی دور سے کسی لڑکی کی ہسنے کی آواز آنے لگی مجھے لگا کہ شاید میری کوئی فرنڈ مجھے ڈھرانے کی کوشش کر رہی ہے میں نے بھی اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ تم مجھے جتنا مرضی ڈرالو لیکن آج تو میں ہی جیتوں گی تب ہی وہ آواز یک دم ہی تھم گئی اس بات سے مجھے اور یقین ہو گیا کہ یہ میری کوئی دوست ہی تھی چند منٹ کے لیے بلکل خاموشی چھا گئی اس کے بعد مجھے بلکل اپنے پاس سے کسی کی سرگوشی کی آواز آنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دو لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں لیکن بہت آہستہ سے ان کی آواز مجھے بلکل کیلئر آ رہی تھی لیکن ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر وہ سرگوشیوں کی آواز ختم ہوئی تو پاس جھاڑیوں سے کسی کی سرسراہٹ کی آواز آنے لگی لیکن میرا پاگلپن اس وقت اتنا پیک پر چل رہا تھا کہ میں کسی چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ دماغ میرے ساتھ کھیل رہا ہے کیونکہ آج تک میں نے جو بھی ڈرونی فلمیں دیکھی تھی یا واقعات سنے تھے ان میں یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے تو اس وقت بھی مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید دماغ میرے ساتھ کھیل رہا ہے میں اسے اپنا پاگلپن اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے وہاں کسی کے چلنے کی آوازیں اپنے آس پاس محسوس کی تھی بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے اردگرد چکر کاٹ رہا ہے اور میں اس کے چاپ کی آواز واضح طور پر سن سک رہی تھی اور پھر جیسے ہی گھنٹا ختم ہوا میں وہاں سے باہر آگئی اور جیسے ہی قبرستان کے دروازے سے باہر نکلی تو سامنے ہی میری فرینڈز گاڑی میں بیٹھی تھی میں نے ان کو ہاتھ ہلایا اور گاڑی کی طرف جاہی رہی تھی تب ہی مجھے پیشے سے وہی ہسی کی آواز جس کو میں اپنی کسی دوست کی سمجھ رہی تھی قبرستان کے اندر سے ہی آنے لگی میں حیرانگی سے کبھی پیچھے دیکھتی تھی اور کبھی گاڑی کی طرف جہاں میری ساری فرینڈز بیٹھی تھی انہوں نے جلدی سے مجھے اشارہ کیا کہ گاڑی میں آ کر بیٹھو اور پھر جیسے ہی میں گاڑی میں آ کر بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہسی کی آواز آ رہی ہے میں نے کہا کہ ہاں آ تو رہی ہے بس اس کے بعد ان لوگوں نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ اور گاڑی بھکا دی لیکن شازین ابھی ہم نے قبرستان کی حدود کو پار نہیں کیا تھا کہ ہماری نئی گاڑی ایک دم سے بند ہو گئی اور بند بھی ایسے کہ اکثر گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں لیکن ان کی لائٹس وگرہ کام کرتی رہتی ہیں لیکن وہ گاڑی ایسے بند ہوئی تھی کہ نہ اس کی لائٹس جل رہی تھی اور نہ ہی وہ سیلف لے رہی تھی میری ساری فرینڈز کی حالت پتلی ہو چکی تھی لیکن میں ان سب کو تسلی دے رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی رستہ بن ہی جائے گا اب بس ہم اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ یا تو کوئی اور گاڑی گزرے یا کوئی راہ گیر اس سڑک پر گھوپ اندھیرہ تھا اور گاڑی کی لائٹیں بند ہونے کے بعد تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا چازین سیچویشن تو واقعی بہت خطرناک تھی ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا لیکن ڈر مجھے اپنی دوستوں کا تھا کہ اگر ان میں سے کسی کا ڈر کے مارے ہارٹ فیل ہو گیا تو میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی باہر کا منظر واقع ہارٹ فیل کرنے والا ہی تھا رات کے تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا اور ہم سب لڑکیاں قبرستان والی روڈ پر اکیلی کھڑی تھی اور وہ تھا بھی مہینہ دسمبر کا اور آئی تنگ آخری تاریخی ہی چل رہی تھی اس وجہ سے ہوا میں بھی بہت زیادہ خونکی تھی اور سناٹا اور ویرانا بھی عام دنوں کی نزبت بہت زیادہ تھا اس زمانے میں موبائل بھی کوئی اتنے عام نہیں تھے گاڑی میں ٹارچ ہونے کی تو کوئی لوجک ہی نہیں تھی آج تک ہم نے کوئی ٹارچ گاڑی میں نہیں رکھی تھی میری ایک دوست پیچھے بیٹھ کر رونے لگی میں بھی اپنے دماغ پر زور ڈال رہی تھی کہ کیا کیا جائے تب ہی ہم سب نے سنا کہ ہمارے گاڑی کے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ تین چار رہگیر ہماری گاڑی کی طرف آ رہے ہیں یعنی وہ آواز ایسے تھی کہ جیسے پہلے دور تھی اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہی تھی ہم لوگ خوش ہو گئے کہ چلو اگر یہ لوگ گاڑی سٹارٹ نہ بھی کر سکے تو کم از کم ہمیں مین روڈ تک دھکا تو لگا دیں گے گھوپندھیرہ اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں نظر تو کوئی نہ آ رہا تھا صرف آواز آ رہی تھی لیکن پھر ہم سب نے ایک عجیب منظر دیکھا وہ آوازیں بلکل ہمارے دروازے کے پاس تک آئیں اس کے بعد غیب ہو گئیں اور پھر دوبارہ دور سے آنے لگیں یہ ہمارے ساتھ بلکل ہی انوکھی چیز ہو رہی تھی کہ کئی لوگ چلتے ہوئے ہماری گاڑی کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ وہیں چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ آ رہے تھے اور پھر پتہ نہیں اللہ کو ہماری کونسی عدہ بھا گئی اور اللہ نے ہمارے لیے ایک رکشے والا بھیج دیا وہ بیس سڑک پر گاڑی کھڑی دیکھ کر خود ہی ہمارے پاس آ گیا اور پھر پیچھے سے پیر لگا کر ہمیں مین روڈ تک لے آیا اور بس پھر قبرستان کی حدود سے نکلنے کی دیر تھی کہ ہماری گاڑی فوراں سے سٹارٹ ہو گئی مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس رکشے والے نے اپنی طرف سے بہت بڑی رقم مانگی تھی یعنی سو رپے لیکن میری دوستوں کا خوف کے مارے یہ حال تھا کہ ان بیچاریوں نے خوشی میں اس کو دو ہزار رپے پکڑا دیئے اب وہ کبھی دو ہزار پے کو دیکھ رہا تھا اور کبھی ہمیں اور بس اس کے بعد ہم لوگوں نے گاڑی روکی نہیں اور سیدھا اپنے گھر جا کر ہی رکے اب شازین میں اس واقعے کی طرف آتی ہوں جس کے بعد سے مجھے دنیا کی بہادر ترین عورت کا ٹائٹل واپس لے کر دنیا کی ڈرپو ترین عورت کا ٹائٹل دے دیا گیا ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے والدین کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے میں بھی اس دن گھر میں بہت بور ہو رہی تھی تب ہی میری ایک دوست کی کول آئی اور اس نے مجھے نائٹ سٹیک لیے اپنے گھر بلالیا اتفاق کی بات تھی کہ اس کے والدین بھی کراچی سے باہر تھے اور وہ بھی گھر میں اکیلی تھی بس میں نے نائٹ سوٹ پکڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اس کا فلیٹ تارک روڈ پر تھا وہاں مین پر ہی ایک بلڈنگ تھی جہاں اس کا سو گس کا فلیٹ تھا میں پہلی دفعہ اس کی بلڈنگ میں گئی تھی اور وہ بلڈنگ کافی خالی خالی لگ رہی تھی میں نے جب اس سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ ایک انویسٹر نے سارے فلیٹ خرید لیا ہے سارے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں صرف ہم رہ گئے ہیں ہم بھی تھوڑے دن میں یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے میں نے اسے کہا کہ اللہ کی بندی تیرے والدین تجھے اکیلی بلڈنگ میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تب وہ بتانے لگی کہ ایک امرجنسی ہو گئی تھی کسی قریبی عزیز کی فودگی ہو گئی تھی میں نے اسے کہا بھی کہ چلو پھر میرے گھر چلتے ہیں یہاں اکیلے بلڈنگ میں رکنے کا کیا فائدہ ہے تو وہ کہنے لگی کہ یار انجوائے کریں گے میں تو کافی دفعہ تیرے گھر ٹہر چکی ہوں آج میں چاہتی ہوں تو میرے گھر سٹیک کرے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو کوئی اطراز نہیں ہے اور بس پھر ہم نے پورا دن بہت انجوائے کیا رات کو ہورر مووی دیکھنے کا پلان بن گیا ہم نے پہلے چائلڈ سپلے کی ویڈیو کیسٹ پکڑی اور اس کے بعد باہر سے ہی کھانا پیک کروایا اور تقریباً بارہ ساڑھے بارہ مجھے گھر واپس پہنچے بلڈنگ کی گیٹ سے اندر انٹر ہوئے پوری بلڈنگ میں ہی گھپندھیرہ پڑا تھا اس کے بعد جی گاڑی پارک کی اور ہم لوگ اوپر چلے گئے اس زمانے میں وی سی پی یا وی سی آر ہی ہوتے تھے اور اس ہم نے مووی لگائی کھانا کھولا لائٹ بند کی اور فل مووی کا سیم بنا لیا میری دوست کافی ڈرپوک تھی جب بھی کوئی ہورر سین آتا تو وہ اپنے موو پر چادر کر لیتی تھی میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت انجوائے کر رہی تھی تب ہی مجھے باہر لانج میں سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا تو شاید اسے وہ آواز نہ آئی تھی اور وہ کسی سین کی وجہ سے چادر کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے یہ آواز نہیں سنی ورنہ اس کی تو حالت خراب ہو جاتی اور پھر میں پانی پینے کے بہانے باہر چلی گئی میرے جاتے ہی میری دوست نے مووی کو پاس کر دیا کیونکہ وہ اکیلی تو دیکھ نہیں سکتی تھی وہ چھوٹا سا ہی گھر تھا میں نے سارا گھر چیک کر لیا لیکن وہاں کوئی انسان تو کیا کوئی بلی وغیرہ بھی نہیں تھی جس سے آواز پیدا ہوتی جب میں مطمئن ہو گئی تو میں نے فریج میں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ مجھے پیچھے سے فریج دوبارہ کھلنے کی آواز آئی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نہ صرف فریج کا دروازہ بلکہ فریزر کا دروازہ بھی ساتھ ہی کھلا ہوا تھا میں نے دوبارہ جا کر ان دروازوں کو زور سے بند کیا لیکن وہ پھر میرے سامنے ہی کھل گئے مجھے لگا کہ شاید ان کے کوئی لوگ وغ خراب ہے یا ان کو بند کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا میں پیچھے مڑی کہ جا کر دوست کو لے کر آتی ہوں وہ ہی اس کو بند کرے گی اسی وقت مجھے واشروم میں سے کسی کے ہسنے کی آواز آئی وہ ہسنے کی آواز بلکل ایسی تھی جیسے چائرڈز پلے میں چکی ہستی ہے پہلے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس نے اکیلے فلم کیسے چلا لی کیونکہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ آواز ٹی وی میں سے آئی ہے لیکن ساتھ یہ بھی یقین تھا کہ وہ اکیلے میں مووی کو پلے نہیں کر سکتی تھی میں نے پھر بھی تیاتن واشروم کو کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا پھر میں کمرے میں واپس آگئی لیکن جب کمرے میں آئی تو جیسے کہ مجھے پتا تھا کہ مووی پاس پر تھی اور میری دوز غیب تھی مجھے لگا کہ شہر واشروم چلی گئی ہوگی میں نے موقع غنیمت جانا اور ساتھ ہی ٹیرس پر سگرٹ پینے چلی گئی لیکن جیسے ہی میں ٹیرس میں انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری دوست ٹیرس پر لگی ریلنگ سے لٹک رہی تھی میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ کہیں ٹیرس سے گھر نہ جائے میں نے تقریباً چیخ کر اس کو کہا کہ پیچھے ہٹو لیکن وہ میری بات نہ سن رہی تھی اور اس کا سر نیچے کی طرف تھا میں آگے بڑھنے والی تھی اس کو پکڑ کر کھیچوں تب ہی اندر کمرے میں سے میری دوست کی آواز آئی کہ آئیشہ آبی جاؤ بس میرا خیالہ شاہزین کے میلی سیکنڈز کا فرق پڑا ہوگا جب میں نے اندر کمرے میں جھاکا اور واپس اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا مجھے اس کے وہاں ہونے کا اتنا حد تک یقین تھا کہ میں نیچے جھاکنے لگی کہ کہیں وہ نیچے نہ گر گئی ہو کیونکہ اس کے علاوہ اس کے وہاں سے غیب ہونے کا اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب میں نے نیچے جھاکا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا بس پھر میں نے اپنی دوست کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباں گسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئی وہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے میری دوست بیچاری چیخ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ تو سہی آخر ہوا کیا ہے لیکن میں اسے کوئی جواب نہ دے رہی تھی ہم بس گھر جا کر ہی رکے اور گھر پہنچ کر میں نے اسے سارا کچھ بتایا وہ سن کر بیچاری اتنا پریشان ہو گئی کیونکہ اس بھاگم دوڑ میں نہ ہم نے گھر کو لاک کیا تھا اور نہ ہی لائٹس کو بس شازین وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ بندی جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی آج میرا حال یہ ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی بلی بھی کوج جائے تو میری ہارٹ بیٹ خطرناک حد تک تیز ہو جاتی ہے بہت شکریہ آئیشہ آپ نے اپنا یہ واقعہ ہمارے سے شیئر کیا تو گائز اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود ایمیل آئی ڈی اور انسٹا آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی